وہ تو ہیل بلہ کے آگے انوار اپسوٹ میں دکھا جائے گا کہ سیورجہ ڈاٹنے کی وجہ سے رشمی کوئی بھی کام سیوری سے نہیں کرواتی ہے جب سیوری چاول چڑھانے کیلئے جاتی ہے تو رشمی وہ چاول کیس لے دی اس وجہ سے رشمی کے ہاتھ میں اُبلتا ہوا تیل گر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ جل جاتا ہے سیوری اس کی خیال رکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر کھانا بھی آنکھیں اس کی خیال رکھتی ہے تب ہی وہاں پر سیورجہ آتی ہے اور سیورجہ پہلے سیوری سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا سیوری بتاتی ہے کہ رشمی کے ہاتھ میں تیل گر گیا ہے جس کے وجہ سے اس کے ہاتھ جل گیا سیورجہ رشمی کو دھارتے ہوئے کہتی ہے کہ رسوئی کے باہر یہ تمہارے بچپنا کو چھوٹ گیا ہو رسوئی کے اندر اسے مت لے کیا ہو یہ کہہ کے رشمی کو وہ ڈھارتی ہے رشمی نرس ہو جاتی ہے اسب سن کر اور اپنے گھر دھوائے لینے کے لیے چلی جاتی ہے جب وہ دھوائے لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہاں پر دادی اور ماں آنکھیں اس کی خیال رکھتا ہے اور سمجھانے لگتا ہے کہ سیورجہ سب جانبوچھ کر نہیں کیا ہوگا سیورجہ کا نام سنتے ہی رشمی اور بھی سیادہ گصہ ہو جاتی ہے